السلام علیکم میرے یوٹی فیبلی کیسے آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدلہ میں بلکل ٹک ٹاک ہوں ماشاء اللہ آپ سب کی دعاوں سے میں بلکل ٹک ٹاک ہوں تو میرے نیو فرینڈز کا میرے نیو بہن بھائیوں کا اور میرے نیو میرے مطلب سبسکرائبر کا بہت شکریہ آپ سب اتنا پیار دے رہے ہیں اور آپ سب اتنا ویڈیو کو لائک کر رہے ہیں کومنٹس کر رہے ہیں اور اتنا اچھا ریسپونس دے رہے ہیں مجھے تو آپ سب کا دل سے 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 بہت شکریہ اور جس سے کہ فورٹین آگست آ رہی ہے ماشاء اللہ ہم خوب انجوائے کریں گے جہاں جائیں گے آپ سب سے شیئر کریں گے مجھے تو بڑا شوک ہے قائدی آزم کے مزار پر جانے کا اس دن کیونکہ وہاں پر صبح صبح آرمی جو ہیں بچوں کو کافی مطلب اچھا لگتا ہے وہاں پر جا کے آرمی کی کیا کہتے ہیں اسے آپ سب کی کومنٹس میں بتانا کیسے کیا کہتے ہیں صبح صبح فری وغیرہ ہوتی ہے تو وہ بچے کافی انجوائے کرتے ہیں اس چیز کو باجہ بجتا ہے اور بجتے ہیں کیا کیا مطلب کر رہے ہوتے ہیں آرمی والے تو کافی مطلب بچے انجوائے کرتے ہیں خوش ہوتے ہیں لیکن وہاں پر جاتے جاتے ہمیں دو تین گھنٹے لگ جاتے ہیں کیونکہ روش کافی ہوتا ہے اور وہ بہت دور ہے قائدی آزم کا مزار کراچی میں تو اس بجا سے میرے ہزبنٹ نہیں لے کے جاتے کبھی کبھی جو نا وہ غصہ کرتے ہیں کہ وہاں کی نئی زد کرو ورنہ کہیں بھی نہیں لے کے جاؤں گا میں پی ایف چلنا پی ایف لے کر جاؤں گا دو تین سالوں سے تو ہم قائدی آزم کے مزار پر جاتے تھے جب آیان دو تین سال کا تھا اب جیسے ماشاءاللہ یہ آٹھ سال کا ہو گیا ہے تو دو تین سالوں سے پھر ہم لوگ نہیں جا رہے ہیں وہاں پر کائدی آزم کے مزار پر کیونکہ یہ بجے جو ہے نا پھر وہاں پر اتنے تو رش ہوتی ہے اور پھر تنگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ میں نے ناشتہ بنایا ارمان آیان کے سکول کے جانے کا ٹائم ہو گیا تھا صبح سات بجے میں اڑ گئی تھی اٹھ کے میں نے پہلے نماز پڑی اور پھر میں نے ناشتہ بنایا ناشتہ بنا کے اس کو میں نے لنچ بوکس دیا اس میں انڈا اور بریڈ میں نے یہ اس طریقے سے سینڈوچ بنا کے آیان کو دیا اور یہ ہماری یہاں کا گراؤنڈ سکول آیان کا سکول یہاں پر لگتا ہے تھوڑا سا دور ہے لیکن بائیک پر یہ چھوڑنے جاتے ہیں اور وہ میرا بچہ آ خود جاتا ہے سکول یا پھر جسے ان کے پاپا لے کر آ جاتے ہیں یہ ہماری دکان بھی لگتی ہے ان کے چاچو کی آیان کے پاپا کی دکان جہاں پر یہ کام کرتے ہیں تو یہ اپنے پاپا کے دکان کی طرف سے وہاں پر چلے جاتے ہیں وہاں سے گھر آ جاتے ہیں تو یہ دیکھیں گراؤنڈ میں بارشوں کی وجہ سے پانی کافی مطلب بڑھ چکا تھا لیکن یہ تھوڑا صوبہ کے ٹائم پر جب ہم نکلے تو تھوڑا کم ہو گیا تھا اور یہ آیان کی اسکول ہے اور اسکول میں میڈم نے فیس کے لیے ہمیں بلایا تھا تو پھر ہمیں جانا تھا تو آیان کی فیس دینی تھی اور یہ آیان کو سیلویس ملا ہے یاد کرنے کے لیے ان کے اگزیم ہوں گے تو مجھے گھر میں تو نہیں لگتا کہ آیان پڑے گا کیونکہ تھوڑا شرارتی بچہ ہے اور ماما کا ڈر تو مطلب بلکل بھی نہیں ہوتا تو بچے نہیں پڑتے ہیں تو پھر مجھے اس کو ٹیوشن لگانا ہوگا اور میں جاؤں گی لگانے ایک دو دن میں اس کو ٹیوشن لگانے کے لیے اس کی ٹیچر کے پاس ہی اور یہ آیان کی سکول کی بکے ہیں اور ماشاءاللہ پڑھائی بہت اچھی ہے آیان کی سکول کی اور یہ اس کی ڈرائنگ بک ہے اور کافی مطلب کورس اس کا اچھا ہے اور کافی اچھا یہ مطلب پڑھے گا تو مطلب کافی انٹیلیجنٹ ہے ماشاءاللہ آیان کا دماغ تو کافی اچھا ہے لیکن تھوڑا سستی کرتا ہے لکنے میں آہستہ آہستہ سلو سلو لکھتا ہے تو وہ مطلب رائٹنگ اس کی اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے اور بلکہ اس نے سکول کے جو سمر ویکیشن کا کام ٹیچروں نے دیا تھا سارا کمپلیٹ کیا ہے اور خود کیا ہے اور دیکھیں کتنی صفائے سے کیا ہوا ہے سارا بس تھوڑا تھوڑا مسٹیک تھی کہیں کہیں تو وہ ٹیچر نے اس کو بتایا کہ آپ نے یہ غلط لکھا ہے یہاں پر یہ وہ تو جہاں پہ اس کی مسٹیک تھی تو اس نے وہ میں نے اس کی جو ہے نہ دیکھی ہے باقی ویسے اس نے اپنا سارا کام خود کیا ہے اور بکس بھی ماشاءاللہ ساری اس کی ہارڈ ہیں کافی مشکل والی ہیں تو ٹیشن ہی لگے گا تو ہی یہ پڑ پائے گا اور یہاں پر دیکھیں پھر رات ہو گئی تھی رات کو میں نے ساتھ ساتھ کھانا بھی بنایا خانے میں میں نے کچڑی بنای تھی مطلب چٹنی چامل بنا لیتے بچوں کو موشن ہو رہے تھے ایرمان کے لیے میں نے کچڑی بنائی اپنے لیے میں نے چٹنی بنائی اور اپنے ہزبن کے لیے بھی اچار تھا ہمی کے گھر سے لے کر آئی تھی اور تو پھر بس اسی سے ہم نے دئی سے چٹنی سے یہی ہم نے رات کو کھانا کھایا اور پھر میں گئی ایرمان کو دوا دلوانے کے لیے موشن کی میری ایک فرینڈ ہے شاہزے با جی انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ ہم ان کے وہاں پر لیاقت مارکٹ کے سائیڈ وسیم ڈاکٹر نے کوئی تو وہ کافی اچھے ہیں قائد پارک کے آس پاس ان کا کلینک ہے تو آپ وہاں پر جائیں گے تو وہاں پر کافی اچھا آپ کو وہ چیک کریں گے آپ کے بچے کو تو پھر میں نے نہ سوچا چلے وہی پہ جاتے ہیں پھر ہم رات میں گھومتے ہوئے گئے تھے لیاقت مارکٹ کو دیکھتے ہوئے کافی اچھی چیزیں آئیں ہیں فورٹین آگست کی لیکن میں جاؤں گی آیان کو لے کر کل تیرہ آگست کو کیونکہ ابھی تو ہم نے کچھ لیا نہیں تھا ہم لوگ گئے تھے اس ڈاکٹر کے پاس ہی اور وہاں پر لائن لگانے پڑتی ہے پرائیویٹ ہے لیکن پھر بھی رش کافی ہوتا ہے کیونکہ وہ ڈاکٹر خمینی کے ڈاکٹر ہیں اور خمینی سے پھر وہ وہاں پر بیٹھتے ہیں اپنے کلینک پر تو پھر ان کی ٹائمنگ رات آٹھ بجے سے بارہ بجے تک ہوتی ہے اور وہاں پر کافی رش ہوتا ہے اور یہ دیکھیں پھر رات کے بارہ بجے جیسے ہی ہم لوگ آئے تو اتنی تیز بارش آ رہی تھی اور پھر بارش آ رہی تھی ہم لوگ آئے تو بارش ہی آ رہی تھی پھر میں نے ساتھ ساتھ اپنے کپڑے بھی دھوئے اور خانہ بھی بنایا اور کھایا بس کھانا منا کھا کے پھر ہم لوگ فیڈی ہوئے اور پھر میں نے سوچا چلے میں اپنا ولوگ بھی ڈال دوں گی یہ والا جو کہ میں نے بنایا تھا تھوڑا تھوڑا کلپ بنایا تھے لیکن ایڈیوٹنگ نہیں کی تھی تو اس وجہ سے اور یہ منا کر رہے تھے مجھے نئی لوگ ویڈیو میں مجھے نئی لوگ کیونکہ میں نے کوئی ٹی شیٹ وغیرہ نہیں پہنی ہوئی لیکن پھر بھی بس میں نے بنا لی مزاق میں تو آپ سب کا بہت شکریہ دل سے آپ لوگ بہت سپورٹ کر رہے ہیں اسی طرح مجھے سپورٹ کرتے رہے ہیں اور آپ سب بھی ہی ہیں میری یوٹیو فیملی ہے جو کہ مجھے اتنا اپریشیٹ کرتی ہیں بہت شکریہ آپ سب کا اور انشاءاللہ میں اچھے چھے ولوکس آپ کے لئے لے کر آنگی میری ون کے کروا دیں مجھے سبسکرائب کریں میری چینل کو لائک کریں کومنٹس کریں اپنی فرینڈ فیملی میں شیئر کریں مطلب دس جگہ آپ مجھے لازمی شیئر کریں اپنی فرینڈ کیا یا فیملی میں ضرور میری چینل کو شیئر کریں تاکہ ہمیں تھوڑا سا سپورٹ ملے آپ سب کی طرف سے اور سبسکرائب کرنے سے کوئی پیسہ نہیں لگتا صرف آپ سب کا پیار نظر آتا ہے تو ملیں گے اپنے نیکس ویلوگ میں تب تک کے لئے اپنے اور اپنے فیملی کا رکھے گا خیال اور پورٹین آغسٹ آپ کو مبارک پاکستان زندہ بات اللہ حافظ